جیسا ہم نے کہاں دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس کے کرکٹ میں آپ کا اپنا سنوان امید ہی کرتا ہوں آپ سب کھیریل سے ہوں گے کچھ بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا میچ کوئی ٹاکل ایڈیٹرز اور پشاور زلمی کا کراچی کے نیشنل پینک کرکٹ اینہ سٹیڈیم میں جاری ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ محمد آمی کے فینس کے لیے بوری خبر ہے وہ کیا خبر ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کون کون کھیل رہا ہے اور کیا سنیریو بن رہا ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل پر نہیں اور پینک کف آئے ہیں تو جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکم کو زور دبائیں تاکہ میں لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو بات کرتے ہیں جو پہلی خبر نگل کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے مایان آز بیٹس مین بابر آزم اسٹم کریز میں موجود ہے جب میں یہ ویڈیو ریکوارڈ کر رہا ہوں میں سٹارٹ ہو گیا شاور زرمین نے دس رنڈ بنا لی ہیں کوئی وکٹ نہیں لی گئی 0-4 اور نسیم شاور کر رہے ہیں اس کے بعد پہلے بات کر لیتے ہیں کوٹا گلائیٹرز شروع شروع میں اتنا پتھائی قسم کی انہوں نے اپنی اپنی اپروش دکھائی پاور پلے میں صرف اٹھائی سے پینتیس رنڈ بنائی انہوں نے تو یار آپ لوگوں نے شروع میں بڑا گندہ کھیلا جس میں مارٹر گھنٹے رو جیسر ہوئی جیسے بیٹس مین پاور پلے میں کھڑے تھے کر سکتے تھے رانس بنانے چاہیے تھے یہاں پہ لیکن یہاں پہ آگے انہوں نے بڑے گندے گندہ سکور کیا جسے میں بوں گا کہ شروع میں آپ نے دس رنڈ میں صرف نائنٹی رنڈ کیے تھے اس کے بعد اگلے جب آپ نے یہ اگلے جو دس آور جنس میں آگے اپنے تھوڑا اپنا مومنٹم چینج کر کے تب آپ نے ون ففٹی فور تک لے کے گئے ہیں تو یار شکر کریں کہ آپ کے یہ افتخار صاحب چل گئے ہیں آگے تھوڑا صرف راز نے آگے پارنشپ کھیلی ہے جس کے ویسے آپ کے رنز ہوگا ہے بڑنا جو نظر آ رہا تھا کہ بھائی یہ سو بھی نہیں کریں گے آج جس طرح کمال کی بولنگ کر رہے تھے اسمان قادر جسے کہیں گے انہوں نے جیسے روئے گو جو پہلی وکڑ لی اس کے بعد جیمن اکشم نے آکے مارٹر گوپٹل کی وکڑ لیلی سرپراز احمد اس کو عرشد اقبال نے بول کر دیا پھر اسمان قادر نے مومن عواز کو تھوڑا آؤٹ آف ٹچ نظر آ رہے تھے کوئٹا گلیٹیٹرز کی ٹیم بلکل بھی اتنی اچھی کرکٹ کھیلتی ہوئے نظر نہیں آئی یہ سب بھی پی ایسل میں تھوڑے سا رسٹری ہیں مارٹر گوپٹل نے پچھنا میں سنسری کی وجہ سے دیتا ہے بیٹنگ لائنپ ہم جس طرح سمجھ جاتے کہ اس زفا کوئٹا کے لئے ڈیٹر کی بیٹنگ لائنپ بہت مضبوط ہے لیکن ویسے نظر نہیں بلکل ہی رسٹری سے ہیں بلکل ایک دم سے آؤٹو نشر ہو جاتے تو لائن لگ جاتی ہے تھوڑا سا اوپر سے دیا گیا تھا پلین شاید سرفراز احمد کی جانے سے چکروں میں آپ نے اوپر سے پورا پاور فلے ضائع کیا پھر جب نواز کو آپ لے آؤٹ ہونے پہ تو نواز نے آگے سویٹ شاوٹ ماردے ہوئے آؤٹ ہوگئے لیکن یہاں پہ تریف کرنی بنتی ہے تخار احمد کی جو انہوں نے آگے چار چکے اور دو چوکوں کی مدد سے پچاس کی اپنے نوٹ آؤٹ رہے ہیں چونتیس گولو پہ ایک سو سمتالیس کا سٹریک ریٹ کے ساتھ کھیلے ہیں پھر آڈین سمیت کو دے لیں انہوں نے آگے نیچے سے ایک چکا اور چار چوکے لگائے ہیں دو سو آڈین سمیت کے ساتھ دے لیں پھر چاہ کے آپ کے پاس دو رہا سا مومینٹم آیا اور آپ نے اپنے گئر شفٹ کر کے آپ نے ایک سو چھوڑنگا ٹارگٹ چار بے ٹاپ پر نقصان میں دیا ابھی تریز پہ موجود ہے پشاور ظلمی کے مائن آس بیٹس میں بابر آزم اور محمد آری سپارہ رن بنا چکے ہیں ایک آور ہو چکے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ پشاور ظلمی جو میں نے کہا ہوا ہے واقعی وہ میرے پرڈکشن ساتھ چکھ ہوتی ہے یا پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر نہ ہوئی تو دیکھتے ہیں پشاور ظلمی میں نے کہا تھا پشاور ظلمی جیتے گی انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ ہی جیتے گی سب سے بڑی بات جو داسوں شانت ہیں ان کو سپارڈ میں شامل کیا گیا ان سے آور بھی کروائے گئے ان سے دو آور بھی کروائے گئے ان سے دو آور بھی کروائے گئے رن دے کے ایک راڑک آؤٹ کیا پھر وہاپ ریاض چار آور پچیس رن دے کے کسی کو آؤٹ نہیں کر سکے پھر جیمی نیشن رن انہوں نے چار آور اٹھائیس رن دی ایک راڑک آؤٹ کیا وہاپ ریاض نے شاید چچو کے فیوریٹ ہو گئے ہیں وہاپ ریاض انہوں نے بڑے اچھے چھکے مارے ہیں پھر ان کو تو یار وہاپ ریاض کو سبڑھنا پڑے گا افتخار اعمل کے لیے اسمان قاتل کو دے لیے چار آور چھپیس رن دے آج پہلا میچ کر رہے تھے ایسی پیل پی ایسی لیٹ کا چھپیس رن دے کے کسی کو آؤٹ نہیں کر سکے تو یار یہ اس طرح پورا بولن کار تھا اور ابھی میں آپ کو لیٹر اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ بھائی محمد عائز نے تین چوکے مار دی ہیں یار بڑی ایکسائٹن میچ ہو رہا ہے انشاءاللہ میچ کے بعد آئیں گے تو اس پر اور ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ چار چوکے محمد عائز نے مارے ہیں سنترہ رن میں آ چکے ہیں بابر آزم دو بولوں پہ دو رن کے ساتھ کریس میں موجود ہیں فارج سترہ رن ساتھ بولوں پہ اسٹم کریس میں موجود ہے جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں دو سو بیانے سے سٹریک ریڈ کے ساتھ محمد عائز کہہ رہا ہے نو ڈاٹ ایکسائٹی ٹیلنٹ جس کو ہم بار بار کہتے ہیں یار یہ لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کو انشاءاللہ سب بھی کریں گے اور پاکستان کو آگے دو ساتھ تیجھ کا ورلڈ کپ انشاءاللہ یہ جتوں آگے لے کے آئیں گے اگر یہ اپننگ کریں گے اس طرح انشاءاللہ میچ کے بعد آئیں گے اس کے بات کریں گے محمد عامر پہ بات کرتے ہیں محمد عامر کے بارے پہ اپ ڈیٹنگ کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ پی ایس ایل ایڈ کا جو اگلا میچ ہے ان کا کراچی کنگز کا ملتاہن سلطان کے ساتھ اس سے باہر ہو گئے ہیں گروائن انجری ان کو ہی ہے جو ہمیں آپ کو تاتھ اٹھنے کے پاس یہ ان کو انجری ہوئی ہے ان کو چلنی پا رہے تھے کل میں ان کو دو آور کیے تھے لہور کے انقلاب اب ان کے طرف سے یہ پیلے رکر آپ نے آئی ہے کہ ابھی وہ اگلے میچ سے باہر ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم ڈاکٹر چیک اپ کریں گے ان کا سکین ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے اس کے اگلے میچ کے لئے اویلیبل ہوتے ہیں یہاں کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں سو جازد ہے بہت ڈیوز ہے فینس کے لئے اور کراچی کنگز کے لئے کیونکہ میر ہمزہ پہلے باہر ہو گئے ہیں محمد آمیر کو تھوڑا سا یہ سٹیچنگ آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح یہ کور کرتے ہیں کہ کراچی کنگز لیکن فیلحالہ بھی ایک میچ کے لئے باہر ہوئے ہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو فیل کر کے تو واپس میچ میں ان کر سکیں باقی انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند رہی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں اور جس باہر نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب ہی کیا جلدی سے جلدی میں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تک کہ میری لیٹریس ویڈیو آف دن پہنچتی رہے انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا ربیان سمس کے لئے خواہ رکھیں گے گا ٹیک کیر اللہ ح اور پیسٹ اپنا پیش آور زنبی گے لیں